بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل پاکستان کی سیاست پر بات کروں گا اور اس میں رہے رہے ایک تو بات آپ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ بہت ساری ریسٹکشنز بھی ہیں اور جو بات میں کر سکتا ہوں صرف اسی انہی ایشیوز پر بات کروں گا اور اس میں جو اس وقت جو تعلقات ہیں جو میں نے نظر دڑائی اور کچھ لوگوں سے بات کی ہے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے بیچ وہ ایسی نہج پہ پہنچ گئے ہیں میں پچھلے اپنے کئی وی لاغز میں میں نے ذکر کیا اس کا کہ اب یہ جو کہانی ہے یہ آگے چلتی ہو نظر نہیں آرہی کیوں کیا ہوا ہے اور اب اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے پی ڈی ایم اور پیوز پارٹی کی جو اتعادی حکومت ہے اس میں زیادہ پارفل کون ہے پنجاب میں جو اس وقت سیٹ اپ ہے وہ تو زرداری صاحب کہتے تھے کہ میرا بچہ ہے موسنکوی تو وہ بچہ کس کا بچہ ہے اور ان کے کیا آگے مستقبل کے ارادے ہیں یہ آج اس پر ہم بات کریں گے کراچی میں جو انتخاب ہے میئر کا وہ پیوز پارٹی جیت گئی ہے اور اس میں پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ نہیں آئے اور یہ کہا گیا ان کی جانب سے کہ وہ اپنے جو لیڈر ہیں ان کی جو ہدایت ہیں اس کی وہ خلاف ورزی کریں گے ان کو حقائق کا دراک نہیں ہے اور انہوں نے اپنا ایک پارلیمانی لیڈر بنایا اور وہ اجلاس میں شریک نہیں ہوئے جماعت اسلامی نے نعیم اور رحمان صاحب کا کہنا ہے کہ ان کو اغوا کیا گیا ان کو طاقت کے بلبوتے پر زور پر ان کو ایک جگہ پر چھپا دیا گیا اور اب الیکشن کے بعد وہ لوگ باہر نکلیں گے تو ایک اور وہاں پر بڑا اتجاج بھی ہوا آپس میں پتھراؤ بھی ہوا سب کچھ ہوا باقی کیا ان کو اغوا کیا گیا صورتحال کیا ہے یہ اس پر بات کریں گے اور تیسرا جو ایشو ہے وہ ہے جانب ترین صاحب استقام پاکستان پارٹی پاکستان کی سیاست میں ویسے تو پارٹیاں بہت سی بنی ہیں اور مختلف جماعتوں کے بطن سے ماضی میں وہ طاقتور لوگ انہیں نکالتے رہے ہیں لیکن یہ جو اس دفعہ پارٹی بنائی گئی ہے ایک تو یہ پارٹی کے جو پیٹرن ان چیف ہیں وہ ابھی تک ناہل ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اور بڑا اہم مقدمہ آج بھی اس کی سماعت ہوئی اٹرنی جنرل صاحب کے آرگومنٹس آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور کل پھر گیارہ بجے جمعہ والے دن اس کی سماعت ہے اور اگر کل آرگومنٹ مکمل ہو گئے جو کہ بڑے ایکسپیکٹڈ ہیں اٹرنی جنرل صاحب کے تو کوئی ری جوائنڈر ہو سکتا علی زفر صاحب دے دوبارہ تو اس کا فیصلہ آ جائے گا اب یہ وہ بسیکلی پٹیشن ہے جو یہ تیہ کرے گی کہ کیا نواز شریف صاحب اور جانگیر ترین صاحب ریویو کی گاب میں نئی اپیل داخل کر سکتے ہیں اور اپنی جو نہلی ہے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں اب ایک بڑا زوال ہے اگر یہ نہلی جو ہے اس کا جو قانون ہے وہ ختم ہو جاتا ہے سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ آئین سے متصادم ہے تو پھر یہ جو نئی سیاسی جماعت بنی ہے استحقام پاکستان تو یہ اس کا کیا مستقبل ہوگا اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے نواز شریف صاحب اگر واپس نہیں آئیں گے تو پھر وہ ان کے لیے تو یہ الیکشن بیمانی ہو جائیں گے ان کو تو پھر یہ سارا نظام جو ہے وہ کوئی انہیں سپورٹ کرتا وہ نظر نہیں آئے گا تو ان کا پھر کیا ریسپونس ہوگا اور یہ واحد پارٹی ہے ابھی تک جس کے نہ ورکرز مل سکے ہیں اور نہ ہی ابھی اس کا کوئی منشور من سکا ہے ڈھوڑے ڈھوڑا جا رہا ہے منشور کوئی پرانا مجھے لگتا ہے کاپی پیسٹ کر کے تو اس کو تھوڑا چینج کر کے تو لائے جائے اور اس کے ذریعے پھر پولٹیکس آگے بڑھائی جائے لیکن بڑی گمبیر سیچویشن ہے اب آ جاتے ہیں اس وقت جو امپورٹنٹ جو ڈیسیئن ایم میکنگ ہے وہ پی ڈی ایم کی طرف سے نواز شریف صاحب کر رہے ہیں زرداری صاحب آؤٹ ہیں بہت ساری جو ٹرانسفرز پوسٹنگز وہ اب زرداری صاحب کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا یہ میں بالکل آپ کو یہ فیکٹ بتا رہا ہوں اور یہ بات زرداری صاحب کو ایکسپٹیبل نہیں ہے میں اپنے پچھلے وی لاغز میں آپ کو بتا چکا ہوں میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا تارک ملک کا معاملہ ہو اور کئی دیگر معاملات ہیں اور زرداری صاحب بالکل کورنر ہے الیکشن کے حوالے سے بھی ان کا یہ خیال ہے کہ الیکشن ہو جانے چاہیے لیکن نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ الیکشن نومبر میں ہو اس وقت ہوں جس وقت چیف جسٹس عمرتہ بندیال نہ ہو کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اس وقت فائدہ ہوگا الیکشن کا ابھی انہیں کسی طرح کا فائدہ نہیں ہو سکتا جبکہ زرداری صاحب کا یہ خیال ہے کہ جو الیکشن ہے اس میں جو تاخیر ہے وہ نامناسب ہے اور پھر اس میں فوجی عدالتوں کا معاملہ بھی ہے اور جو پولٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کو تحریک انصاف کو ڈیل کرنے کے حوالے سے جو فرمولا زرداری صاحب کے پاس ہے یا جو وہ سمجھتے ہیں نواز شریف ہم آپ اس پہ بلیو نہیں کرتے تو یہ بھی اس ہینڈلنگ کے حوالے سے بھی آپس میں بڑے اختلافات ہیں اب جو پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہم سب کو پتا ہے کہ محسن نکوی صاحب کے زرداری صاحب کے ساتھ تعلقات بہت اچھ ہیں اور ان کے ساتھ وہ مل کر کام کرتے ہیں ان کا ورکنگ ریلیشنز جو ہے وہ بہت زبردست ہے سندھ میں محسن نکوی صاحب کے ساتھ شرچیل ممن صاحب کی بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے اور جو سارے اشتہارات سندھ حکومت کے ہیں جس طرح سے ان کی ان کو ڈسٹیبیوشن ان کی ہوتی رہی ہے اور جس طرح محسن نکوی صاحب اس کو کنٹرول کرتے رہے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اس میں کیونکہ ابھی ان کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ایشو وہ نہیں ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب کا محسن نکوی صاحب کے ساتھ بہت تعلق تھا اور آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے جس میں زرداری صاحب نے کہا کہ محسن نکوی چوزی پرویزل آئی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے تو آپ کا رشدہ دار لیکن میرا بچہ ہے تو وہ ان کا ایک سٹائل ہے زرداری صاحب کے کہنے کا بسیکلی وہ کہہ یہ رہے تھے کہ محسن نکوی کے ساتھ میری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے لیکن ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ محسن نکوی کے بڑے اچھے تعلق آتے ہیں جناب عاصف علی زرداری صاحب کے ساتھ لیکن جو ان کا صوبہ پنجاب ہے اس میں محسن نکوی صاحب کی جو خواہش ہے وہ صرف نگران وزیرالہ تک نہیں تھی اور جتنے بھی عرصہ وہ اور رہے نگران وزیرالہ بہت وہ خوش ہوں گے لیکن وہ اس کے بعد آنے والے سیٹ اپ میں بھی ان کی نظر ہے ایک بڑے اہم عوضے پر ان کی نظر ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ عوضہ ان کو ملے تو اب پنجاب میں اس وقت جو حکومت جو فیصلہ سازی جو ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری نواز لیگ کر رہی ہے اور زرداری صاحب کا اگر تعلق تھوڑا سا اور بھی دوری ہوتی ہے تو پھر پنجاب کے جو معاملات ہیں وہ تو زرداری صاحب کے ساتھ نواز شریف صاحب مشرع نہیں کریں گے تو یہ بات جو ہے موسن نکوی صاحب کو اس نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے وہ زرداری صاحب کے ساتھ جو اپنے تعلقات ہیں انہیں کبھی کمپرمائز نہیں کریں گے لیکن زرداری صاحب انہیں وہ پرائز پوسٹنگ جو ہے پنجاب میں بڑا کلیدی ہوتا ہے بڑا اہم ہوتا ہے ان کو زرداری صاحب پھر نہیں دلوا سکیں گے اگر زرداری صاحب اور نواز شریف کے بیچ میں کچھ مخالفت ہوں گی تو اس وقت جو پولیٹیکل پارٹی ہے بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کو لوگ ابھی تک جس کے ساتھ ہیں وہ ابھی سارے جو یہ پلیننگ ہو رہی ہے جو منظر نام ہے یہ اس سے ہٹ کے میں بات کرنا کیونکہ باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ جی وہ بلکل وہ جو گروپ ہے وہ تو پولیٹیکس میں حصہ نہیں لے گا اب یہ اگر وہ کسی طرح سے سسٹم سے ان کو باہر کر دیا جائے تو یہ دوسری طرف جو کہانی ہو رہی ہے میں نے آپ کو وہ بیان کروائی ہے ہوتا ہے یہ تو قدرت فیصلہ کرے گی آنے والا وقت فیصلہ کرے گا میں اس حوالے سے کوئی سپیکولیشن نہیں کر سکتا اگر جو اس وقت عوامی طاقت ہے وہ پارٹی سسٹم سے باہر رہی تو پھر یہ جو بندر بانٹ اور جھگڑا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اگر وہ پارٹی آ جاتی ہے کسی وجہ سے کچھ پتہ نہیں ہوتا اللہ کے کاموں کا اور جو فیصلہ ساز ہیں اگر وہ کو فیصلہ کر لیں منظر نامہ میں نے پیش کی ہے یہ شاید پھر اس طرح سے نہیں ہوگا بارل اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد